السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی آفیت میں رکھے دوستو آج میں انشاءاللہ حضرات کو دس ایسے نام بتاؤں گا جو آپ کی طرف سے پوچھے گئے تھے اس میں لڑکیوں کے بھی نام ہیں اور لڑکوں کے بھی نام ہیں اگر آپ بھی کوئی نام پوچھنا چاہتے ہیں کسی نام کی میننگ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بھی کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کا نام لے کر انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈ کی جائے گی اور اس کی میننگ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی تو یہ دس لوگ ہیں دس بہن بھائی ہیں جنہوں نے اپنے کچھ ناموں کی میننگ پوچھی ہے سب سے پہلا نام ہے یہ جو بھائین کے مجھے نام سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا نام ہے لیکن انہوں نے پوچھا تھا کہ ایمن کس کو کہتے ہیں ایمن کی میننگ کیا ہے کیا ہم اپنی بیٹی کا بچی کا ایمن نام رکھ سکتے ہیں جی بلکل اجازت ہے ایمن نام اپنی بیٹی کا آپ بلکل رکھ سکتے ہیں ایمن کی میننگ آتی ہے مبارک بات دینا یا پھر مقدس کہہ لیجی یا پھر بابرکت کہہ لیجی یہ تمام ایمن کی میننگ آتی ہے اس کے علاوہ بھی اس کی بہت اچھی اچھی میننگ ہے بہت اچھے اچھے اس کے معانی ہے تو یہ اگر کوئی اپنی بیٹی کا لڑکی کا نام رکھنا چاہے تو اس نام کو رکھا جا سکتا ہے یہ نام لڑکے کا نہیں ہے لڑکی کا نام ہے تو لہٰذا لڑکی کا ہی نام رکھے میں نے بتا دیا کہ اس کی میننگ برکت والا بھی آتی ہے مقدس بھی آتی ہے بہادر کی بھی آتی ہے مبارک کی بھی آتی ہے بہت ساری اس کی میننگ ہے جو آپ کو بہتر لگے اس پہ عمل کر لیجئے دوسرا ہے یہ کوئی عرشدالی ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ عریبہ کی میننگ کیا ہے عریبہ کس کو کہتے ہیں تو عریبہ دوست کہتے ہیں اقل مند کو سمجھدار کو اور ہوشیار کو عریبہ کہتے ہیں اقل مند کو ہوشیار کو سمجھدار کو جس کے اندر سمجھداری ہو اس کو عریبہ کہتے ہیں تیسرا ہے یہ نام تالب انہوں نے پوچھا تھا کہ آیان کی میننگ کیا ہے آیان کسے کہتے ہیں تو بھئی آیان کہتے ہیں تحفے کو گفٹ کو حدیعے کو چوتھے نمبر پر ہے سلمان خان انہوں نے پوچھا ہے کیا ہم خوشی نام رکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کا کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے بلکل رکھ سکتے ہیں آپ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ کسی صحابیہ کے نام پر کوئی نام رکھے کوئی میننگ فل اس سے بہتر جو نام ہو اس نام کو رکھنے کی کوشش کریں باقی اگر آپ خوشی نام بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے پانچوہ نام یہ رئیس النیسا ہے انہوں نے پوچھا ہے سمیحہ کی میننگ کیا ہے سمیحہ دوست کہتے ہیں سخی کو سخاوت کرنے والی کو یعنی دان کرنے والی لوگوں کی مدد کرنے والی تو اس کو سمیحہ بولتے ہیں چھٹے نمبر پر ہے علی خان انہوں نے پوچھا ہے کیا ایمان نام ہم رکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کا کیا ہم ایمان نام رکھ سکتے ہیں بلکل رکھ سکتے ہیں بلکل اجازت ہے کوئی حرج نہیں ہے ایمان نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں رکھ سکتے ہیں نمبر ساتھ جنت یہ کوئی جنت نام سے ہے بہن ہے بھائیے جو بھی ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اسلام کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اپنی بیٹی کارا منت رکھ لیں تو منت کہیں گے نظر ماننا کسی چیز کے لئے نظر مان لینا منت مان لینا تو میننگ بھی یہی ہوگی اجازت تو ہے لیکن کوئی خاص نام نہیں ہے اس سے بہتر کوئی اور نام تلاش کر کے رکھا جائے اس پر ہماری بہت اچھے اچھی ویڈیوز آ چکی ہے ان میں سے کوئی ایک نام تلاش کر لیجئے نام سمجھ میں نہ ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے میں انشاءاللہ اچھے سے نام آپ کو سجیسٹ کرنا ہوں آٹھوے نمبر پر ہے یہ عبدالودود ہے بھائی عبدالودود صاحب پوچھ رہے ہیں فروہ فاتیما کیا ہم اپنی بیٹی کا نام فروہ فاتیما رکھ سکتے ہیں جی بلکل اجازت ہے فروہ کہتے ہیں مالدار کو اور فاتیما کا تو سبھی کو بتائیں اللہ کی نبی آری صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہے آپ کی پیاری بیٹی ہے تو فروہ فاتیما اچھی میچنگ ہے زبردست نامیں بلکل رکھے بہت اچھا نام ہے نمبر نو آشک آشک یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کیا مدیہہ نام رکھ سکتے ہیں مدیہہ کی میننگ کیا ہے مدیہہ کہتے ہیں تعریف کے قابل جس کی تعریف کی جائے مدیہہ کہتے ہیں تعریف کو تو مدیہہ بلکل یہ نام رکھا جا سکتا ہے بہت اچھا نام ہے نمبر دس پر ہے جو آخری نام ہے اس ویڈیو کا وہ ہے زینب مطلب زینب ہے کوئی لڑکی ہے پوچھ رہی ہے کیا ہم اپنی بیٹی کا نام افیفہ رکھ سکتے ہیں افیفہ عین سے تو اس نام کے رہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس نام کی میننگ آتی ہے پاک دامن یعنی ایک ایسی لڑکی جو پاک دامن ہو پاک دامن تو آپ اچھے سے سمجھ ہی گئے ہوں گے یعنی ہر طرح کی تمام طرح کی عیوب سے پاک رہنے والی غلط راستوں سے بچنے والی تو دوستو یہ جتنے بھی نام میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں دس کے دس نام آپ ان ناموں کو اپنے بچوں کے نام پر رکھ سکتے ہیں بہت اچھے نام ہیں میننگ فول نام ہیں اگر آپ کو بھی کسی نام کی میننگ معلوم کرنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے میں انشاءاللہ اس نام کی میننگ آپ کو بتانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اپنے دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ کیوں گا